اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کے لئے کیا ہے اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا تمہاری آہیں تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے جب تم ٹوٹنے لگو جب تم بکھرنے لگو جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا موج سے اب قریب ہے سبر کا جر ملنے والا ہے تحجد میں مانگی کئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا تم اللہ کو تحجد میں رات کی تاریخی میں مناؤ وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے کا اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے وہ اسماش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے جب یقین کی دور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا یہ اتفاق نہیں ہے تمہاری دعا تو قبول ہو چکی ہے وہ الچپار ہے یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو چوڑنے والا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روپر اچھاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگی وہ جانتا ہے کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے اس لیے اس نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کروں گا تاکہ جب جب تم پڑھو تو سکون حاصل کرو اس کے ایک گن کہنے سے تقدیریں بدل جائے کرتی ہیں اور جانتے ہو وہ گن کب فرماتا ہے جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توقل کرتے ہو جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں اس سبر پھری آسمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو رازی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو بلکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور سبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخو بھی جانتے ہو دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑے ہاں وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا نہیں سن رہا وہ تو شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے وہ تیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا اسے پسند ہے تمہارا مانگنا اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا دعا نہ بھی مانگی چاہ رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو اس کے آگے رو لیا کرو کیونکہ آنسوں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے پہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں چاہتا کبھی سوچ جائے اگر اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی دو سکتا تھا دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے تو ہی تو تم مانگنے کی ترقیبیں سوچ لیتے ہو وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے تب ہی تو تم جان پاتے ہو کہ موت سے بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ نے تمہاری راہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے وہ تنہا خالق ہے ساری قدرتیں اس کے روپ روز سجدہ ریز ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی وہ دعاوں کی چانب تمہاری راہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا تب ہی وہ تمہیں یہاں تک لائیا ہے اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے تب ہی وہ تمہاری سبان پر کن کی طلب لائیا ہے ممکن یا ناممکن کا مت سوچو بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو تم دیکھنا ایک دن تمہارے سبر سے موچ سے وجود میں آئیں گے جانتے ہو سبر کیا ہے بہت انتظار کے پاتھ بھی مدد کا نہ آنا بہت دعاوں کے باوجود بھی کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہ آنا ہر طرف اندھیرہ یا اندھیرہ محسوس ہونے لگے سارے راستے بند نظر آنے لگے جب آپ تھکنے لگے لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی پھر اس سبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں سے آپ کا کمان بھی نہیں ہوتا پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے اس سبر کا جر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پہ کن فرما کے دیتا ہے تمہارا یہ سبر یہ مانگنا یوں ہی نہیں ہے اللہ تمہیں نوازے گا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جلد ہی اللہ ایسے کن فرماے گا کہ تمہارے سبر کا حق ادا ہو جائے گا کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں گئی گئی اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسی ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہی ہو سکتی ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو تم کچھ بناو تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو وہ سنبھال لے کا رائے جدہ ہو جانے سے مقدر جدہ نہیں ہوتے اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو موجزے اکل سے باہر کے ہوتے ہیں دعا وہ موجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے یہ اس کی شان کو گوارہ نہیں اس سے نا امید ہونا کیسا جو ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جب دعاوں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائیں تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں دھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نامید ہونے لگو سبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے نامید نہ ہو یہی تو سبر کرنا ہے یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے یہی تو آزمائش نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کرتے تمہارا دورہ خواب مکمل کرتے ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی یقین رکھو اس پر تمہارا سبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم کمان بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کیا کیا ہوگا یا کیسے ہوگا یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے سے لے لہاصل تک روشنی اور موج سے تم میں چھپے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ٹھون نہ ہوتا ہے اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدل تر نصیب دیکھو گے تمہاری ان سبت کردہ نکاح کے لیے اللہ کے پاس بے شمار فسیلے ہیں تمہارے سبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزار موج سے ہیں جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دے دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے درو نہیں دعاوں کو ضائعہ نہیں کرتا ہے وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالہ سا انداز ہے جس کی بھا چائے اس کی آواز کو وہ پار پار سننا چاہتا ہے سبر رکھو ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائے مکمل کرنے کے انگنت طریقے ہے اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دیکھا جہاں سے تمہیں کمان بھی نہیں ہوگا وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بگرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں لیکن یقین چارے ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں چھکاتی ہے دعاوں پہ لگاتی ہے مانگنا سکھاتی ہے اللہ سے ملاتی ہے جس کا یقین پڑھاتی ہے کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جھوڑ دے وہ غم نہیں تھا وہ اس کے لئے اللہ کی چاہت تھی دعاوں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یہ اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا موجسوں کی دعا دعاوں کے جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو مانگو اللہ سے بار بار مانگو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کونسی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے تم نہیں جانتے تمہاری کونسی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فورا تمہارا مقدر بدل جائے اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانی پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھر حمد ہار کر پیٹ جاتے ہو اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے اور تب وہ تمہیں اپنے ایک موجز ناممکن سے ممکن کو مطارف کروا دیتا ہے ہزار خیالات میں تمہاری عقل کا موجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے تاغل ہو کر دکھو مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو اور پھر وہ رب تمہار اللہ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی من چاہی چیز نصیب کر دے گا اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی آنا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی ہائی آسان نہیں ہوگا شیطان اور نفس بار بار وسوس ڈالتے رہیں گے شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک چہاد ہے تم بار بار تھک ہوگے شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا پھر تمہارا جر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں کرا دے گا سبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے تمہاری آسمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے پھر کیوں ہوتے ہو پریشان اس نے تمہارے ہر ایک سبر میں گزار لمحے پر کن کی مہور لگا رکھی ہے وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے فرازی ہے تمہارے ہر سجدے پر تمہاری چاہ پر تب ہی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے یقین لکھو رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب ہی سب ختم نہیں ہوا اب ہی کن کی امید پاگی ہے اب ہی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے اور تہا جد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے مایوس مت ہوا کرو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اگر وہ تم سے سبر کر وا رہا ہے تو کرو اور دعائیں کرتے رہو اس پر یقین لگو وہ جب کن فرماتا ہے تو سب ہو جاتا ہے قرآن فرماتا ہے اور جب وہ حکم کرتا ہے کسی کام کا تو یہی فرماتا ہے ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جا تم بے بس ہو جاؤ کوئی راستہ سبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لئے مدد بھیجنے والا ہے تمہاری آسمائش کا اختتام ہو چکا اب وہ تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے والا ہے